اللہ پاک نے کم و بیش سبالاک انبیاء اس دنیا میں معبوض فرمائے الحمدللہ مسننی ہیں ہم سبھی انبیاء کی شان کو ماننے والے ہیں سبھی انبیاء کی عظمت کو ماننے والے ہیں لیکن جہاں پہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء شان والے ہیں وہاں پہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء کی شان ایک طرف ہمارے نبی کا مقام ایک طرف جی جس کا عقیدہ ہے وہ بندہ بولے نا سبحان اللہ جس کا عقیدہ ہی نہیں اسے تو کلام ہی نہیں نہ کی بلا جس کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں کہ ہمارے نبی کو رب نے بڑی شانیں اتا کی ہیں ہمارے نبی جیسا کوئی بھی نہیں وہ بندہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے اس عقیدہ کا ثبوت دے کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہاتھ اڑا کے بولے گا سبحان اللہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے جو شانیں ہمارے نبی کو اتا کی ہیں کسی نبی کو اتا نہیں کی اس لئے اللہ حضرت عظیم المرتبت کشتائش کے مصطفیٰ مجتدی رمیلن الشاہ امام احمد رضا خافازن بردی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت اکاسی فرمائی اللہ حضرت لکھتے ہیں سب سے اولا ہو اعلی سارے نہ بولو جیدہ کیدہ او بندہ ہاتھ اٹھا کے بزرگان نہیں مرضی یہ نوجوان کسے نوجوان دہا ہاتھ تھلے نہ ربے بچے دہا ہاتھ تھلے نہ ربے ہاتھ اٹھا کے صرف دو شیئر پیش کرنے نے علماء کو دوالہ نہیں ہے اللہ حضرت کلام کو علیہ سامنے پیش کر لگا ہاتھ اٹھا کے ذرا سب سے اولا ہو اعلی سب سے اولا ہو اعلی سب سے بالا ہو اعلی سب سے بالا ہو اعلی مل کے ذرا ایک بری سارے جوم کے بولو سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی اللہ حضرت کے اس کلام پہ بھی نصیر ادن نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تضمین لکھی اس کے چند اظہار اللہ حضرت کے کلام کے ساتھ آپ دوست اب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ مل کے پھر کہہ لیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہاتھوں کو اٹھا کے حضور ہمارے لئے آئیں دنیا میں تو حضور رب کی بارگاہ میں آئیں اور دعا کریں ربی حبلی امتی حضور دنیا میں رہیں اس امت کے لئے دعا کریں آج حق بنتا ہوں مطیقہ حضور کا نام آئے دیوانہ بن کے ہاتھ اٹھا کے آنا چاہیے سب سے اولا ہو اعلیٰ آخر تک کوئی بندے کا ہاتھ نیچے نہ رہے جس کا حضور سے جتنی محبت ہے اتنی بلند آباس ہے بولے سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے اولا ہو اعلیٰ بھی نصیر ادن نصیر نے کیا خوب لکھا آپ فرماتے ہیں تیر غیم اچھالا ہمارا نبی روشنی کا حوالا ہمارا نبی غیب داکم لیبالا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی بیر غمبے کی نارا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اور بڑا کمال شہر کبھی نصیر ادن نصیر نے علماء کی توجہ چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ و امی وہ استاد کھل اللہ اللہ و امی وہ استاد کھل مجھ گیا جس کی بیشت پہ مکہ میں کھل رہبرِ انسوجا متحہِ سبل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل سب رسولوں سے آلہ سب رسولوں سے آلہ سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور جیسے مہرِ سما ایک ہے بیسے ہی جیسے روزِ جزا ایک ہے بیسے ہی جیسے باپِ عطا ایک ہے بیسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے بیسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہمارا نبی کناب نمبہ ہے ہم نے وقت کو سمیٹتے ہوئے یہ بیسے آس طور پر پڑھنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے اب بندہ وہ بولے گا جس کو حضور کے در کا صدقہ ملتا ہے جو حضور کے ٹکڑے کھا کے بیٹھا ہے وہ بندہ بولے سبحان اللہ ابھی بھی آواز نہیں آئی الحمدللہ سننی کا لنگر حضور کے قدموں سے اور حضور کے در سے چلتا ہے ہم تو پنتہ ہی حضور کے چکروں پہ ہیں تو ابھی نصیروں تھی نصیر نے بڑی خوبصورتہ کاسی کی آپ فرماتے ہیں در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیگ لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے ہاتھوں کو اٹھا کے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو موجہ ہیے دینے والا ہے سجا دینے والا ہے سجا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی آئیں دامنے وقت کو سمیٹھتے ہوئے اپنے وان کے اگلے سورہ خانم مصطفیٰ بڑا خونصورت پڑھتے ہیں اللہ نے بڑی شہرت اور عزت سے نماز رکھا ہے ملک پاکستان کے بہت سارے چانل پر ماشاءاللہ آپ نظر آتے ہیں بڑی خوبصورت شخصیت محترم جناب محمد شاہد عارف محمود گوندر صاحب آپ آئیں اور حضور کی بارگمی حدیعہ قیدر پیش فرمائیں محبت پر نعرہ اُلند کریں نعرہ اِ تکبیر لگج کے بولے نعرہ اِ تکبیر یقیناً سارے کھا کے آئے اور ننگردے حضور صدقہ کھا کے آئے حلال بھی کرو نعرہ اِ تکبیر نعرہ اِ رسالت اللہ آپ کے بازوں میں طاقت عطا فرمائے جو حضور کے نام پر اُٹھ جائیں اللہ آپ کو مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے نعرہ اِ رسالت نعرہ اِ رسالت نعرہ اِ تحقیق نعرہ اِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت